مرادباد شہر میں ہر سال گورنمنٹ انٹر کالج کے چوراہے پر جلوس عید نیلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے والی تنظیم خدام غلامان تاجدار مدینہ کمیٹی کے خزانچی اور کچھ دیگر فاؤنڈر ممبر نے کمیٹی کے صدر سے کمیٹی کے جنرل سیکریٹری کو ان کے عوضے سے ہٹانے کا پردور مطالبہ کیا ہے اور جنرل سیکریٹری موصوف پر ہر معاملے میں دخل اندازی کرنے کا الزام لگایا ہے ارشد حسین تین ستمبر کی رات کو تقریباً دس بجے محلہ رفت پورا مرادباد میں اپنی رہائی جگاہ پر سٹی چینل کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے مختلف سوالوں کے جواب میں ارشد حسین نے بتایا یہ آج جو کانفرنس بلائی گئی ہے خدام غلامان تاجدار مدینہ کمیٹی جو ڈاکٹر شریف چاپ کی کمیٹی ہے یہ اس سلسلے میں بلائی گئی ہے ہمارے وہاں اس کمیٹی میں سنچالن کرے کرتا تھے سلیم وارسی وہ کچھ چیزوں کو لے کر غلط بینگازی کرتے تھے اس میں راج نیتی کرتے تھے جس سے ہماری ناراضگی یہ تھی کہ حضور کی شان میں پروگرام ہے حضور کی شان میں ہی بولنا چاہیے نہ کہ سماج وادی کو لے کر بولنا چاہیے وہ اس چیز کو لے کر بولتے تھے اور ہم لوگوں کی ناراضگی اسی بات کی تھی اس کو سماج وادی منچ قرار دیتے تھے اور ہم اس کا ورود کرتے تھے لہذا اس کمیٹی نے ڈاکٹر ایش ٹی حسن صاحب کو ادھیج بنایا ہے نہ کہ کسی نے کمیٹی بنائی ہے یہ ہماری ڈاکٹر شریف چاپ کی کمیٹی بنائی ہوئی ہے یہ خود دامے گلامانے تاجدار مدینہ کمیٹی اور ہم اس کا ہمیشہ استقبال کرتے ہیں بڑھ چڑھ کے ہماری ساری کمیٹی اور ہمارے فیزنگ کے چاپ کے لوگ جتنے ہیں سب استقبال کرتے ہیں نہیں تو ابھی عرشت صاحب دو ستمبر کو یعنی گزشتہ رات ہی ڈاکٹر ایش ٹی حسن صاحب کے مکان پر میٹنگ ہوئی تھی تو اس میں آپ نے یہ بات رکھی تھی یہ بات ہم نے ساری باتیں رکھی گئی تھی اور اس پر سہمیتی بھی بن گئی تھی کہ جو ہم نے بات رکھی اسی کے مطابق کام کیا جائے گا سلیم عارسی کسی طرح کا کوئی انٹرفیر نہیں کریں گے مگر صبح ہوتے ہی اس کام کو پھر غلط روپ دے دیا گیا جنا کمیٹی کے پوچھے انہوں نے کام کو انجام دیا تو اب آپ کیا چاہتے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں یا تو ڈاکٹر ایچے ایسن سلیم عارسی کو ہٹائیں اس کامیٹی سے اور اگر وہ نہیں ہٹا سکتے ہیں اتنی پاور نہیں رکھتے ہیں تو پھر ہم جتنے بھی کامیٹی کے لوگ ہیں ہم ادھیج پس سے ڈاکٹر ایچے ایسن ساکھ کو ہٹانا چاہتے ہیں اور ہم جو ہیں ڈاکٹر شاہدین ساکھ کا نام رکھنا چاہتے ہیں ادھیج پر کے کیونکہ یہ کامیٹی ہمارے فیزن چوک کی بنائیوی کامیٹی ہے کسی کی اور کی بنائیوی نہیں ہے تو اس کامیٹی میں ٹوٹل ممبران تقریباً کتنے ہوں گے اور آپ کے پاس کیا پت ہے کامیٹی میرے پاس خدانچی کا پت ہے اور اس ٹوٹل ممبران ٹوٹل بارہ لوگ ممبر ہیں اچھا فاؤنڈر ممبر جو ہیں تو آپ کے ساتھ کتنے ممبران ہیں ہمارے ساتھ کمزم آٹھ ممبران ہیں اچھا تو آپ نے اس سلسلے میں کامیٹی کے صدر صاحب سے بات نہیں کیا کامیٹی کے صدر صاحب سے کل بھی بات کی ہے آج دوپیر بھی بات کی مگر صدر صاحب کی ایک سنچالنگ کارے کٹا کے سامنے کچھ نہیں چلتی ہے اس موقع پر خدامِ غلامانِ تاجزارِ مدینہ کامیٹی کے فاؤنڈر ممبر سکندر اعظم ببن خان اور پپو خان وغیرہ بھی موجود رہے ببن خان سے جب اس بارے میں بات کی گئی تو انہوں نے کہا دیکھئے ہم نے اس کامیٹی کی بنیاد رکھی اچھا جس کو ہوگئے چھتیس پینتی سے چھتیس سال ہو جی چھتیس سال کے اندر ہو سکتا ہمیں اس ٹیٹ پر ایک آت بار کسی نے دیکھا ہو بتائیے اور ہم نے ہی سینہ ٹھوکٹر کر رہے ہیں ڈاکٹر ایچے جنس آپ کو صدر مانات آفنا اب یہ کمیٹی جو ہے بیائے ممبروں کو منز پر لانے کے بعد نہیں لاپاتی اور تمام سیاستی روگوں کا منز بناتی ہے اسے ہم نے اس کی مخالفت شروع دے ہی کہ یہ سیاستی منجی نہیں ہونا چاہیے یہ ہمارے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کا یہ جلوس ہے اور ہم اس کو دوروں شوق سے مناتے ہیں اور یہ منایا جائے سیاست کیا ہے تو آپ کی آپ کی مانگ کیا ہے آپ کیا چاہتے ہیں نہیں ہم یہ چاہتے ہیں ہم نے ڈاکٹر صاحب کو صدر بنایا تھا اس میں پپپو بھائی سے چھگندر بھائی سے اور بھی لوگ تھے اس میں جو ہے انجیز بھائی سے دلن خان سے تمام لوگ اس میں سے تین چال لوگ اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں تو ہماری مانگ یہ ہی ہے جو کمیٹی جیسے چل رہی ہے اس ہی چلتی رہے یہ کیا دودھرا آنے کا بازنے ہو اس کو ایک اور فاؤنڈر ممبر سکندر آزم نے اس موقع پر کہا کمیٹی کو کمیٹی کے طریقے سے چڑھایا جائے ایسا تھوڑی ہے کہ خان یہ ایک ایک آدمی اپنے ڈیسیزن لے لے اب سمیم بارسی صاحب جو ہے وہ مدلہ سارے اشتیارات اپنے ہاں بھی سمجھ سوچتے ہیں کہ میں جو بھی کچھوں وہ میں ہی کروں اور میں ہی میں سب کچھ کروں تو یہ سارے اشتیارات ایکسر بھی چلیں گے ابھی ابھی تک تو آپ ڈاکٹر اشتی حسن صاحبی کو اپنا صدر مانتے ہیں تو آپ کی ان سے کیا ڈیمانڈ ہے کیا چاہتے ہیں ہم صدی کہنا یہ ہے کہ جب کوئی بھی پردے کام ہو تو اس میں کمیٹی کے ممبران کو اچھا ملاب اتفاق رائے سے ہوں ان میں ڈالنے کے بعد میں ان کو بشواس میں لے کے سہمتی کے ساتھ میں مدلنے بند یہ کام ہونا ہے اس کو کس طریقے سے آپ کی جانا ہے اس طریقے سے معلومات بات کر کے اس کو کام کو انجام دے ایسا ذوڑی کے ساتھ میں آپ کو ممبران کو کچھ اطلاع بھی نہ ہو اور آپ اپنی آپ ہی مدل سے کچھ کر دیں کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کھیلے بھی اسی ساتھ رہنا پڑ جاتا ہے لیکن وہ اتفاقن ہوتا ہے کہ بھئی آپ کی ادب موجودگی میں ہم نے یہ کام کر دیا لیکن اس کا بھرقس یہ ہوتا ہے کہ تمام ممبران کو اپنی ایک میڈک میں بلا کر اپاک کو رکھی جائیں